ہم بھی ایک اسلامی سپر پار ہیں ہمارے پاس بھی اپنی سیکیورٹی کا سب کچھ ہے اتنا خوف کیوں ہے یہ کیوں لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ you are a failing state یہ لوگ ہندوستان سے پیسے لے کے ہمارے خلاف ایکٹ کر رہے تھے ہمارا علاقہ جو تمہارے کنٹرول میں ہے ادھر سے پیسے لے کے ٹی ٹی پی پاکستان کو اٹیک کر رہا ہے رکو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے مجھے اگر ایک چور مجھے پتا ہے ایک چور ہے میرے گھر میں آ کے چوری کرے گا میں کیوں اس کے ساتھ بیٹھ کے نگوشیٹ کروں دنیا کو بہت تکلیف ہے انڈیا کو بہت تکلیف ہے they don't want کہ یہاں پاکستان میں آمن ہو اور ہم چاہتے ہیں آمن ہو ہم نے پیچھے بیس سال سے ہم ان کے خلاف لڑے ہیں ہیلو فرنڈز اپنے ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا میں فیضا کان اور ہلالی بول رہے ہیں کہ ہم ایک فیل سٹیٹ ہیں کیونکہ اتنی بڑی آرمی ہونے کے بعد جود بھی ہم ٹی ٹی پی کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہیں اور انہیں باتچیت کے لئے امادہ کر رہے ہیں اس سے پتا چل جاتا ہے ہمارے پاس نیوکلے بم ہونے کے بعد بھی ہم کمزور ملک ہیں ہم لوگوں کو دو وقت کی روٹے نہیں کھلا سکتے اپنے ملک میں اور ہم باتتے اتنی بڑی بڑی کہتے ہیں ہم ٹی ٹی پی کے سامنے جھکنے کے لئے تیار کیوں ہو رہے ہیں اور باتچیت کرنا کیوں چاہتے ہیں بلکہ اس میں تو ہمارے اتنے نوجوانوں کو فوجیوں کو مار رہے پاکستان میں رہ کے پاک میڈیا پریشنی ٹی ٹی پی کا گیم پلان ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمیں باتوں میں جھائے رکھے اپنے کیجیوں کو چڑھائے اس کے بعد دوبارہ سے اٹیک کرنے لگے پوری دنیا ملکے پاکستان کے اخلاف فاجی سرچ رہے ہیں اور ہماری فوجی جہاں سے میں آ رہی ہے اس کو سننے کے بعد فیضاہ خان اور ہلالی گسے سے پاگل ہیں اور انہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ کس طریقے سے اس سیچویشن کو ٹیکل کیا جائے آئیے فرینڈ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں آج پارلیمانی کمیٹری برائے قومی سلامتی کے ہونے والے اجلاس میں آلہ اسکری حکام نے بریفنگ دیے اجلاس میں چیف اپ آمی سٹاف جنرل کمہ جاوید باجوا ڈی جی آئی ایس آئی آئی ایس آئی لیٹینن جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار سمیت دیگر آلہ اسکری حکام بھی موجود تھے میرے خیال میں پاکستان کو اس وقت یہ بہت ضرورت ہے ہمیں اسٹیبلیٹی چاہیے ہمیں ملک میں تحصیل کردی خاتم کرنی ہے دنیا کو بہت تکلیف ہے انڈیا کو بہت تکلیف ہے پاکستان میں امن ہوں ہم چاہتے ہیں امن ہوں ہم نے پیچھے بیس سال سے ہم ان کے خلاف لڑے ہیں ہمارے لئے سب سے اہم ہیں دو چیزیں افغانستان میں امن قائم ہوں اور افغانستان میں امن قائم ہونے کی جو کنجی ہے وہ یہ ہے کے امریکہ نیٹو یورپن ویڈین جو انڈا پیسہ فریس کے ہم کو دیں تاکہ وہاں پر سٹیبل انکوسیف پلٹیکل گورنمنٹ بن جائے اور پھر وہ جب سٹیبلیٹی آجائے گی وہاں پر امن امن قائم ہو جائے گا تو وہ بہت خوش حسنگی سے اس لیے بہت ٹرینڈ ہے کہ وہ الکایدہ کے خلاف بھی ایکشن کریں گے وہ یہ دائش کے خلاف پر آسان خلاف بھی ایکشن کریں گے اور ٹی ٹی پی کو اور مجبور کریں گے کہ آپ یہاں سے نکلیں اور پاکستر میں جائیں وہاں مجاکرہ کر کے ایک اور مجنگی گزارے ہیں ہم بھی ایک اسلامی سپر پار ہیں ہمارے پاس بھی اپنی سیکیورٹی کا سب کچھ ہے اتنا خوف کیوں ہے یہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ ان کے قیدیوں کو چھوڑتے رہیں گے آپ کو سیز فائر جاری رہ گا اور جب قیدیے ختم ہو جائیں گے اصل بات اس وقت آئے گا when you have nothing more to offer پھر کیا ہوگا ہم نے دیکھا ہے ان کے ساتھ لڑو بات کرو قیدی رہا کرو پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے یہ تو ایک proven fact ہے کیا ہم اسی راستے پہ پھر چل رہے ہیں آپ کو پتا ہے سمی صاحب کہ جب امریکن بھی تھے ادھر تو کہا جاتا تھا کہ پچاس سے ستر فیصد افغانستان پہ ان کا کنٹرول نہیں تھا کہا جاتا تھا کہ کابل جو ہے بس وہی تھا جو ان کا کنٹرول تھا اس وقت یہ لوگ ہندوستان سے پیسے لے کے ہمارے خلاف ایکٹ کر رہے تھے کتنے دفعے ہمارے intelligence agents نے ان سے بات کی ہوگی اور کہا ہوگا کہ تمہارا علاقہ جو تمہارے کنٹرول میں ہے ادھر سے پیسے لے کے ٹی ٹی پی پاکستان کو اٹیک کر رہا ہے روکو کیا وہ روکا انہوں نے چلیے روکا نہیں کوشش کی ایک آدمی کو پکڑا دیکھئے بات سیدھی سادھی یہ ہے proof of the pudding is in the eating آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا بات مانیں چلیے دیکھتے ہیں مگر میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی بھی اس علاقہ حقانیز کے کنٹرول میں تھا اس وقت نہیں روکا اب آپ کہتے ہیں اس وقت وہ کہہ رہے ہیں ہم روکیں گے let us see مگر میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں یہ کلاسک کیس ہے لڑو رکو نیگوشیئٹ کرو جھوٹ بولو ایک ایک کے پریزنرز واپس لاؤ اور پھر شروع ہو جاؤ this is the classic case حمی صاحب آپ کا ملک کے پاس جب ایک قوت ہوتی ہے اور ایک کیا چوئس ہے آپ کے ٹیریریس کے خلاف لڑو ان کے ساتھ اور تو کوئی چوئس ہے ہی نہیں نا why do you always want a choice مجھے سمجھ نہیں آتی ہے مجھے اگر ایک چور مجھے پتا ہے ایک چور ہے میرے گھر میں آکے چوری کرے گا میں کیوں اس کے ساتھ بیٹھ کے نگوشیٹ کروں میں ہر چور کے ساتھ کروں let us come to a deal بھئی یہ لوگوں کا background دیکھیں بس conductors گاڑی بس دھونے والے یہ کوئی ideological لوگ نہیں ہیں یہ gangsters اور brigands ہیں they are not mousetung like people میں کہتا ہوں یہ وہ افغان طالبان کے تینے ideologically disposed نہیں ہیں ان کو پیسے چاہیے loot چاہیے ان کو control چاہیے یہ کو کام نہیں کرنا آتا ان کو صرف ایک چیز آتا ہے لڑنا تو آپ کس سے بات کر رہے ہیں مگر پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں تسلیہ آپ کو ہوتی ہے کہ ہم نے اس وقت اس لیے کہ ایک guarantor ہے چلیے کوشش کر لیں مگر کیوں یہ کہیں کہ option ہمارے پاس نہیں ہے بالکل option ہے option یہ ہے کہ اپنے حفاظت کرو اپنے لوگوں کا اپنے ملک کا اپنے areas کا ٹھیک دوسرا جو اہم issue تھا اس briefing میں وہ افغانستان کو ریکنائز کرنے کا اس کے بارے میں پاکستان میں یہ بتائے گیا briefing کے دوران کہ جب تک پوری دنیا نہیں ریکنائز کرتی طالبان کو اس وقت تک پاکستان ریکنائز نہیں کرے گا واہ دیکھئے یہ جھکاؤ ہے امریکہ کے طرف یہ جھکاؤ ہے ویسٹ کے طرف آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے ان کو نہیں ریکنائز کرنے کے لیے یہ ہمارے دیکھئے پہلی بات تو وہ سری نگر کا اور دبائی کا جو تھا وہ روٹ اس پہ سنا ہے کہ ہم نے ان کو آور فلائٹ رائٹس ختم کر دیا سنا ہے آپ کا اطلاع بہتر ہوگا مگر مجھے گورنمنٹ نے تو ہے کمزور یہ دیکھئے آپ ایک ویپن آف لاسٹ ریزورٹ رکھ کے نیوکلئی ویپنز رکھ کے اس سے آپ تگڑے نہیں ہو جاتے ہیں اس لیے کہ جب آپ اس کو استعمال وہ اور خودکشی کرنا تو میں سمجھتا ہوں یہ بھول جائیں کہ آپ ایک نیوکلئی پاور ہیں صرف اور صرف آپ یہ سوچیں کہ آپ ایک کدھر کھڑے ہوئے ہیں اور سٹرانگ اور ویک ہیں اور آپ بہت ویک ہیں اتنے ویک ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو کھلا نہیں سکتے ہیں سمی صاحب دس بلین ڈالر کے کھانا آپ امپورٹ کرتے ہیں ایگری کلچرل کنٹری میں آپ کا ملک جو صرف اور صرف ایگری کلچر ہے اور کچھ نہیں ہے آپ دس بلین ڈالر کدھر ہے وہ بیسٹ ایرگیشن سسٹم in the ورل کیوں آپ نہیں ہوگا سکتے ہیں اور آپ ٹیکس بھی نہیں کرتے ہیں ایگری کلچر کو پھر بھی آپ نہیں ہوگا سکتے ہیں تو دیکھیں کیوں لوگ دیکھ کہ کہ سکتا ہے جو اپنے ملکوں کو ڈیفین ٹھیک طرح سے نہیں کرتا جدہ دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے تو وہ ایک سمجھے فیلنگ سٹیٹ اور وہ ہمارا اس وقت یہ ہے تو آپ کو کبھی عزت نہیں آئے گی جب تک آپ بھی کا بھی کا وہ لے کے سب جگہ جائیں تین بلین ڈالر سعودی عربیہ نے آپ کے بینک میں رکھا یہ نہیں کہ آپ کو دے دیا ہے آپ کے بینک میں رکھا ہے اور جب ان کا موڈ بہتے ہیں وہ کہتے ہیں واپس رہ دو